بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and good morning dear students کیا حال ہیں کل کا ہمورک تو کر چکے ہوں گے آج کی کلاس میں آج کا ہمورک نوٹ کر لیں آج آپ لوگ کا ہمورک سپانی تحریری دونوں ہیں آج کا ہمورک ہے کتاب صفحہ نمبر سولہ پر صورت الفلق کے الفاظ معنی یاد کر کے رف کوپی میں لکھیں ٹھیک جس طرح سویلاب کے الفاظ معنی یاد کی تھے پھر اس کو لکھے تھے تو اسی طریقہ کار سے صفحہ نمبر سولہ پر جو الفاظ معنی ہیں وہ یاد کریں گے اور پھر اس کو رف کوپی میں رائٹ کریں گے ٹھیک ہے سمجھا گئی ہے یہ آپ لوگ آج کا ہمورک ہے پھر ہم سبق کی طرف آتے ہیں چھو جی اب ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور اس طریقے سے میں نے پہلی ٹاپک یعنی پہلی سبق میں جو ہے آپ لوگ کو عقائد کے بارے بتائے تھا کہ بنیادی عقائد پانچ ہے اور ان عقائد کے بغیر ہمارے دنگی جو ہے نامکمل ہے اور بہترین دنگی نہیں ہو سکتی ہے تو اس طریقے سے ہم نے کلاس ٹو میں اب لوگ عقید توحید پڑھ چکے ہیں پھر اس کے بعد سبق نمبر ایک ہم نے عقید ملائک پڑھا تھا پھر سبق نمبر دو عقید کتب اور رسالت ایک ساتھ پڑھاتا دونوں قائد جو ہے ہم نے ایک ہی ٹاپک میں پڑھے تھے آج کی ٹاپک میں ہم یہ پانچوے عقیدہ پڑھیں گے جو کہ عقید آخرت ہے ٹھیک ہے اور آخرت کا دن جو ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس دن ہر انسان سے ان کی کیے گئے عمال کا حساب لیا جائے گا جو اس دنیا میں اس نے جتنی بھی عمال کی ہے اچھے یا بورے اس سب کا حساب ان سے اس دن ہوگا آخرت کے دن ہوگا ٹھیک ہے تو آج کا ٹوپک جو ہے ہمارا کیا ہے اس پانچوے عقیدے پر مشتمل ہیں اور یہ کیا ہے عقید آخرت ہے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ لوگ کو کتاب کے صفحہ نمبر چبیس پر آنا پڑے گا یہ ہے آپ لوگ کا کتاب صفحہ نمبر چبیس کتاب صفحہ نمبر چبیس جو ہے اس پہ آپ لوگ کا سبق نمبر تین ہے اور سبق نمبر تین جو ہے ہماری بنیادی قائد میں آخری نمبر پر جو عقیدہ ہے وہ کونسا ہے آخرت پر ایمان جس کو ہم عقید آخرت بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے آخرت کا مطلب کیا ہے آخری آخری سے نکلا لفظ ہے آخری دن کو کہتے ہیں اور ایمان ماننے کو کہتے ہیں جب ہم کسی بات کو دل و جان سے مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اس بات پر ایمان لاتے ہیں اس پر عقیدہ رکھتے ہیں اس کو مانتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو ہے ٹاپک کلیر ہو گئے آپ لوگ کو اب اس کے بعد کتاب کے صفحہ نمبر چپیس پر جو لسن ہے وہ ہم پڑھتے ہیں ٹھیک یہ دیکھیں کتاب صفحہ نمبر چپیس پر موجود ہے آپ لوگ کی لئے اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں سٹارٹ لائن پیارے بچوں پیارے بچوں کے بعد آپ لوگ کو ایک علامت نظر آ رہی ہے ون کی شکل ہی اور نیچے اس کی ایک ڈوٹ ہے اس علامت کو انگلش میں ایکسلمیشن مارک کہتے ہیں اور اردو میں اس کو علامت ندہ کہتے ہیں ندہ کہتے ہیں آواز کو ٹھیک ہے جب ہم کسی کو پکارتے ہیں اور آواز دیتے ہیں تو جب ریٹن فارم میں ہم کسی کو پکارتے ہیں تو اس کے بعد ہم یہ علامت لگاتے ہیں جس کو ہم علامت ندہ کہتے ہیں جب یہ علامت ہمیں نظر آتی ہے تو اردو میں کسی کو پکارا جا رہا ہے اب چونکہ یہ سبق آپ لوگ پڑھ رہے ہیں تو آپ لوگ کی طرف اشارہ کر کے آپ لوگ کو پکارا جا رہا ہے کہ پیارے بچوں ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی یہ ہمارا ایمان ہے عقیدہ ہے ہم یہ بات مانتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں ہمارے والدین رہ رہے ہیں ہمارے دادی دادی نانا نانی دادا دادی رہتے ہیں پہن باہر رہتے ہیں تو آپ لوگ دیکھتے ہیں کبھی ایک ماہ فوت ہو جاتی ہے کبھی دوسرے فوت ہو جاتے ہیں اردگرد محلے میں بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مر جاتا ہے تو اس طریقے سے اس دنیا میں جو ہے زندگی ختم ہو جاتی ہے تو اسی لیے وہ مر جاتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس طریقے کار سے جتنے بھی انسان اس دنیا میں موجود ہیں جتنی محلوقات موجود ہیں آخر ایک دن ان سب نے مرنا ہے اور جب سب مر جائیں گے تو وہ پھر اس کے بعد جب کوئی بھی انسان اس دنیا میں نہیں رہے گا اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو وہ اس کے بعد جو ہے کوئی صبح نہیں ہوگی کوئی شام نہیں ہوگی کوئی رات نہیں آئے گی تو اس طریقے سے یہ دنیا پھر ختم ہو جائے گی اور اس جب ختم ہونے والے کے بعد جو دن ہوگا وہ دن کونسا ہوگا وہ آخرت کا دن ہوگا آخرت کی دن کیا ہوگا پھر اللہ کے حکم سے تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا جو میں نے آپ لوگ کو دو تین دن پہلے بتایا تھا حضرت اسرافیر اسلام کے بارے میں کہ وہ جو ہے قیامت کے دن سور پونکیں گے اور ساری مخلوقات ایک دفعہ جب سور پونکیں گے فس ٹائم تو ساری مخلوقات مر جائے گی اس دنیا پر جتنے بھی انسان مخلوقات موجود ہیں ساری مر جائے گی پھر اس کے بعد جب ساری دنیا کے انسان اور دنیا ختم ہو جائے گی پھر اس کے بعد دوبارہ جب وہ سور پونکیں گے اللہ کے حکم سے تو اس سور کی وجہ سے اتنی حیبت ناک آواز ہوگی اس کی تمام قبروں سے جو ہے ہر انسان اٹھ جائے گا اور میدان حشر کی طرف باغنے لگے گا اللہ کے حکم سے ہی تو وہ دن کیونکہ یہ اللہ کے حکم سے ہوگا تو اسی لئے اللہ کے حکم سے سور بھی پونکیں جائے گی اللہ کے حکم سے تمام انسان بھی زندہ ہو جائیں گے اور اللہ ہی کے حکم سے جو ہے وہ میدان حشر کی طرف دولنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ اس دن اللہ کے حکم سے تمام مخلوقات یا انسان جو ہے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں آپ کو میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ آخری دن جو ہوگا وہ قیامت کا دن ہوگا تو اس دن جو دنیا ختم ہو جائے گی اور آخری دن آئے گا وہ دن بہت لمبا ہوگا کہتے ہیں حدیث میں کہ پچاس ہزار سال کے برابر یہ دن ہوگا اور اس دن کو کیا کہتے ہیں قیامت کا دن کہتے ہیں اس کے اور بھی نامیں دیکھیں اس کو بدلے کا دن حساب کا دن اور آخری دن بھی کہا گیا ہیں ان اس قیامت کی دن کو آخریت کی دن کو قیامت کا دن بھی کہتے ہیں بدلے کا دن بھی کہتے ہیں حساب کا دن بھی کہتے ہیں اور آخری دن بھی کہتے ہیں آخری دن اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس کے بعد پھر کوئی دن نہیں آئے گا حساب کا دن اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس دن تمام انسانوں سے اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا کہ اس نے اس دنیا میں کیا عمل کیا ہے اچھا کیا ہے تو اچھا اس کا وجر دے گا مطلب اچھے عمل کیے ہوں گے تو اس طریقے سے بدلے کا دن بھی اس لئے کہا گیا ہے کہ جس بندے نے اچھے عمل کی ہوں گے اس کو اچھا سلہ ملے گا جس نے برے عمل کی ہوں گے اس کو برا سلہ ملے گا ٹھیک ہے بدلے کا دن کا مطلب کیا ہے سلے کا دن یا عجر کا دن ٹھیک ہے پھر ہے قیامت کے دن ہر شخص سے اس کی تمام عمل کا حساب لیا جائے گا ان سے ان کی تمام عمل کا حساب لیا جائے گا کہ تم نے کونسا عمل کیوں کیسے اور کیوں کیا ہے تو ہر طریقے سے ذرہ برابر چیز کا حساب ہوگا جتنے ہم نے روزی کھائی ہوگی اس دنیا میں جتنے ہم نے کپڑے پہنے ہوں گے جتنے ہم نے کمائی کی ہوگی اور خرچ کی ہوگی ہر چیز کا حساب لیا جائے گا پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اليوم تجزا کل نفس بما کا ثبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحسام وہ جو دن ہوگا یوم کہتے ہیں دن کو وہ جزا کا دن ہوگا تجزا کل نفس ہر نفس کیلئے بما کا ثبت جو وہ پائے گا بدلہ لا ظلم اليوم اور اس دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا بے شک ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے وہ قیامت کا دن بہت جلد رونما ہونے والا ہے اور بہت جلد اللہ تعالیٰ ہم سب سے حساب کتاب لے گا ترجمہ دیکھیں آج کے دن ہر شخص اپنے کیے کا بدلہ پائے گا آج کچھ ظلم نہ ہوگا بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے یہ قیام پاک کی سورت کی آیت نمبر سترہ ہے ٹھیک ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کے دن کا ذکر کیا ہے دوسری پیلگرافی طرف دیکھیں جن لوگوں نے دنیا میں اچھے عمل کی ہوں گے عمل کا مطلب میں آپ کو سٹارپ بھی بتا چکی ہوں کیا مطلب ہے کام کرنا جب ہم نے اچھے کام کی ہوں گے اچھے عمال کی ہوں گے تو ہمیں اچھا صلاح ملے گا عمل کا مطلب کیا ہے کام ہم نے جو ہے نمازیں پڑی ہو نمافل پڑے ہو زکاة دی ہو حج ادا کیا ہو تو یہ سارے اچھے عمال ہیں باردین کا حکم مانا ہو بڑوں کی عزت کی ہو چھوٹوں سے پیار کیا ہو علیہ تعلیٰ کی حکمات کی مطابق زندگی گزاری ہو تو یہ سارے عمال اچھے عمال ہیں تو جن لوگوں نے یہ اچھے عمل کی ہوں گے تو انہیں جنت میں بیچا جائے گا اس دن قیامت کے دن دو جگہ ہی بس صرف ہوگی صرف دو جگہ ایک جنت اور ایک دو سخ جن لوگوں نے اچھے کام کی ہوں گی وہ جنت میں چلے جائیں گے زندہ ہو کر اور پھر وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے رہیں گے وہ پھر وہاں پر مرے گی نہیں ایک دن بھی نہ وہ بچے ہوں گے نہ وہاں پر بڑے ہوں گے سورے کے سارے مرد و عورت جو ہیں جوان ہوں گے ٹھیک ہے بس بیس تیس سال کے جوان ہوں گے اور وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے زندگی گزارتے رہیں گے اور اچھے عمال کی وجہ سے ان کو ہمیشہ ہمیشہ وہاں صرف خوشیہ ہی ملے گی کوئی دکھ کوئی پریشانی کوئی کسی چیز کی کمی کچھ بھی فکر جو ہے اس کو نہیں ہوگی بس صرف اور صرف وہ خوشیہ ہی مناتے رہیں گے اور خوشی خوشی اپنے زندگی گزاریں گے جنت میں ان کی لئے بے شمار نعمتیں ہوگی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی یہ درخت یہ پہاڑ یہ روزی یہ پھل یہ سبزیاں یہ سارے چیزیں کیا ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور یہ جنت میں بے شمار ہوگی بے حساب ہوگی جس کا جو دل چاہے جس وقت دل چاہے کھائے گا جس وقت چاہے پیے گا جس وقت چاہے وہ آرام کرے گا جس وقت وہ چاہے خوشی مثلا خوشگوار ماحول چاہے تو خوشگوار موسم اس کے لئے لے کر آئے جائے گا ہر طرح سے وہ اپنی ہر خوشی کا خیال رکھے گا اور ہر طریقے سے ان کی خوشیوں کو دیکھا جائے گا تو ان کو ہر نعمت عطا ہوگی اس جنت میں اور وہ وہاں عیش والی زندگی گزارے گا عیش کہتے ہیں مزے کو جب انسان بہت خوش ہوتا ہے ہم کہتے ہیں دیکھیں آپ کے تو بڑے عیش ہیں بس ہر وقت خوش رہتے ہوں تو جنت میں کوئی غم کوئی فکر نہیں ہوگا عیش کا مطلب ہے مزے مزو کا دن مزو کے بس زندگی ہوگی اس کی اور بس وہ ہمیشہ اس میں خوشی رہیں گا اس زندگی میں وہ ہمیشہ عیش ہی کرے گا جنت میں وہ عیش والی زندگی گزارے گا مزیدار زندگی گزارے گا جس کام کو جس چیز کو اس کا دل کرے گا وہی کام وہ کر سکے گا وہی چیز کھائے گا پیے گا استعمال کرے گا جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے انہیں وہاں ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ تمنا کریں تمنا کریں خواہش کریں آپ کے خواہشی ہوتے ہیں اچھے کپڑے پہنے اچھے اچھا لباس پہنے اچھے کھانے کھائے ہر سب فروٹ ہمیں حاصل ہو تو ہماری ساری خواہشات ہوتی ہیں تو جو بھی ہم تمنا کریں جو بھی ہم خواہش کریں تو وہ جنت میں ہمارے پاس آئے گی ٹھیک ہے وہ چیز ہی ہمارے پاس آئے گی تو وہ وہاں ہر چیز ملے گی جس کی وہ تمنا کرے گا جنت کے آٹھ دروازے ہوں گے اچھا اور جس دروازے سے اللہ تعالیٰ اس کو داخل ہونا کرنا چاہے اس سے داخل ہوگا اچھا جن لوگوں نزدگی میں برے کام کی ہوں گے اب وہ دوسرا ٹکانہ ہے ان لوگ کیلئے ہے جن لوگوں نے اس دنیا میں اپنی نزدگی بہت بری گزائی ہے بہت زیادہ بری کام کی ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہو والدین کی نافرمانی کی ہو کبھی نماز نہ پڑی ہو روزے کا خیال نہ رکھا ہو زکاة کسی کو نہ دیا ہو حج کیلئے صاحب اصداد ہو کرنا گیا ہو اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کو بھول گیا ہو اس دنیا میں صرف اپنے عیش و عشرت اور مزید دارزنگی میں مصروف رہا ہوں تو ایسے بندی سے اللہ تعالیٰ بہت ناخش ہوگا اور اس کو سزا کے طور پر کہاں ڈالے گا دوزخ میں ڈالا جائے گا سزا کے طور پر دوزخ میں ڈال دی جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں برے عمال کی ہوں اچھے کام نہ کی ہوں اور دوزخ میں نے آپ کو بتایا دوزخ وہ جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کیلئے تیار کر رکھی ہیں کافر کون ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے کہ اللہ ایک ہے اللہ نے تائد سمام کا عناد بنائی ہے اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بیجے ہیں ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے تو جس جس بندے نے اللہ کا انکار کیا ہے اللہ کی رسولوں کا انکار کیا ہے اللہ کی کتابوں کا انکار کیا ہے اللہ تعالیٰ کی حکامات اور تعلیمات سے انکار کیا ہے تو وہ شخص کیا کہلاتا ہے کافر کہلاتا ہے تو وہ انکار کرنے مالوں کیلئے وہ جگہ تیار کی ہے کونسی جگہ دوزخ پیارے بچھو دوزخ انتہائی گرم ہے کیوں کیوں گرم ہے کیونکہ وہاں پر آگ ہے وہ ستر ہزار سال جتنے جب سے دنیا بنی ہے تو وہ اس میں آگ بڑھکائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی حکم سے وہ بڑھکتی ہے بڑھکتی ہے بہت زیادہ اور وہ بچھتی نہیں ہے تو وہ اس لئے گرم ہے کیونکہ وہ وہاں پر جو ہے بہت بڑا گڑا ہے دوزخ اور اس میں آگ ہی جل رہی ہوتی ہر وقت تو گناہ کرنے والوں کو اس کے اندر پھینک دیا جائے گا اس کو وہاں پر ڈال دیا جائے گا پھینک دیا جائے گا آخرت کی اندگی کبھی ختم نہیں ہوگی اور پھر جو بندہ جنت میں ہوگا تو وہاں خوش ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کیلئے خوشی میں تو انسان خوشی ہوتا ہے لیکن جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اس وقت کتنے افسردہ ہوتے ہیں کتنے ہمیں جو ہے تکلیف اور عذیت میں حاصل ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جل جل یہ وقت گزر جائے کبھی آپ لوگوں کو بخار ہوتے ہیں تو کتنا آپ لوگ اس میں تنگ ہوتے ہیں کہ کب یہ بخار اترے گا میرے اور کب میں اس جو ہے بستر سے اٹھوں گا ہوتا ہے نا دل گبراتا ہے تکلیف میں مسئیبت میں تو اس طریقے سے دوزخ میں پھر جب آخرت کی ختم ہی نہیں ہوگی اور وہ بندہ ہر وقت قیامت کے مطلب دوزخ میں جلتا رہے گا جلتا رہے گا تو وہ بہت تنگ ہوگا اس میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے عمل کر رہے کہ صرف اور صرف جنت کے حق دار بنیں اور دوزخ سے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے حب زمان میں رکھیں اس لئے ہمیں اپنے انزدگی اللہ تعالیٰ کی بھیجے گئے احکامات کے مطابق گزارنی چاہیے ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو ٹھیک ہے سمجھا گئی ہے ہمیں اس دنیا میں ایسے کام کرنے چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ قیامت کی دن آخرت کی دن حساب والے دن یا بدلے کے والے دن جو ہیں اچھا عجر دے اور وہ عجر کیا ہوگا جنت کی شکل میں ہوگا اور ہمیں جنت حاصل کرنے کیلئے اس دنیا میں اچھی عمال کرنے ہوں گے نماز کا خیال رکھیں گے کہ پچ وقت نماز پڑے والے دن کا احترام کریں گے کبھی کسی کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہیں دیں گے تو اس طریقے سے ہمارے نگیر اللہ تعالیٰ کی رسول کی اس پر حسنہ کی مطابق گزرے گی اللہ تعالیٰ کی حکامات کی مطابق ہوگی دن اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بھول جائے گا اور وہ بھول جائے گا کہ یہ میرا بندہ تھا میں اس کو پیدا کیا تھا اور وہ پھر کیا کرے گا اس کو آگ کی جگہ میں ڈالے گا آگ والی جگہ کونسی ہے دوزخ ہے جو انتہائی دردناک اور عزیتناک عذاب والی جگہ ہے ٹھیکے سمجھا گئی ہے آپ لوگ کو کہ آخرت پر ایمان کا جو عقیدہ ہے اگر ہم ہمارا اس دنیا میں یہ عقیدہ ہو کہ آخرت کا دن آئے گا اور ہم صلت اللہ ہمارے عمال کا حساب لے گا تو ہم پھر کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں جائیں گے اور ہمیشہ نیک عمال کریں گے ٹھیک امید ہے آپ لوگ کو سمجھا چکی ہوگی آج کی کلاس میں اتنا کافی ہے کل ہم اس سبق کا انشاءاللہ ریٹن ورک کریں گے ٹھیک اوکے سمجھا گئی ہے اللہ حافظ